جو کم ہو رہے ہیں یہ فی ہائپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آج ایک لاکھ چار ہزار روپیہ کون دے گا وہاں پر ایک لاکھ چار ہزار روپیہ وہ بھی ایڈوانس میں جمع کرنا پڑتا ہے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو ایک ننگے پتھر پہ سٹ کیا جب ریسورسز نہیں ہوتے تھے گورنمنٹ یونیورسٹی کو فنڈ نہیں کرتی تھی یو جیسی فنڈ نہیں کرتی تھی تب اس یونیورسٹی کی فی بہت کم ہوتی تھی لیکن آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ سنو گے تو ساتھیو ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو میسیج ال جی ایڈمنسٹریشن تک پہنچے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب تک بھی یہ میسیج پہنچے ساتھیو ہمارے رجوری پنچ میں اتنے لیڈرز ہیں لیڈرز کی کوئی بھی حکمی نہیں ہے لیکن کوئی بھی اصل ایشوز پہ بات نہیں کرتا جب بھی ایڈمنسٹریشن میں ری شفل ہوتا ہے ہمارے لیڈرز گلدستہ لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن نوجوانوں کی بات نہیں کرتے یوت کی بات نہیں کرتے ساتھیو میں آج بات کر رہا ہوں بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی میں بھی وہاں کا طالب علم رہا ہوں سٹوڈنٹ رہا ہوں انجنرین کالیج کا میں بھی سٹوڈنٹ رہا ہوں ساتھیو یہ ڈائمنڈ تھا ایک گفت تھا خطہ پیر پنجال کے لوگوں کے لیے ایک توفہ تھا خطہ پیر پنجال کے لوگوں کے لیے اس یونیورسٹری کے پہلے وائچ چانسلر ماسود چودری صاحب تھے جنہوں نے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹری کو ایک ننگے پتھر پہ سٹ کیا جب ریسورسز نہیں ہوتے تھے گورنمنٹ یونیورسٹری کو فنڈ نہیں کرتی تھی یو جیسی فنڈ نہیں کرتی تھی تب اس یونیورسٹری کی فی بہت کم ہوتی تھی لیکن آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے ساتھیو میں بات انجنرنگ کالج کو لے کر کروں گا دو ہزار آٹھ میں پہلے بیچ کی اڈمیشن وہاں پر ہوئی ہر سال دو ہزار آٹھ میں وہاں پر فیس ہوتی تھی چالیس ہزار پر یر اور ہوسٹل کی فیس ہوتی تھی ٹونٹی نائن تھوزنٹ پر یر اور اس وقت کپیسٹری ہوتی تھی ایک سو ساٹھ بچہ وہاں پر اڈمیشن لے سکتا تھا انجنرنگ کالج میں بی ٹیک میں اور پہلا جو بیچ تھا کپیسٹری تھی سیٹس تھی ایک سو ساٹھ بچوں کی تو پہلے بیچ میں ایک سو ساٹھ اڈمیشن ہوئے ساتھیو جو دوسرا بیچ تھا اس میں دو سو بچوں کی کپیسٹری تھی دو سو بچوں نے اڈمیشن لیا تیسرے بیچ میں بھی دو سو بچوں کی کپیسٹری تھی دو سو بچوں نے اڈمیشن لیا دو ہزار گیارہ میں تین سو بچوں کی کپیسٹری تھی اور تین سو بچوں نے وہاں پر اڈمیشن لی تب فیس کیا تھی چرتالیس ہزار تھی پر یر کی فیس اور تین تیس ہزار تھی خوشٹل کی فیس ساتھیو اس یونیورسٹی کو بڑھنا چاہیے تھا گرو کرنا چاہیے تھا آپ کو پتا ہے دو ہزار بیس میں انجنرنگ کالج میں بی ٹیک میں کتنے اڈمیشن ہوئے صرف ایٹی سکس ایک وقت تھا دو ہزار بارہ میں دو ہزار گیارہ میں تین سو بچوں اڈمیشن لے رہا ہے وہاں پہ اور آج کی ڈیٹ میں صرف ایٹی سکس بچے نے وہاں پر اڈمیشن لی ہے اور آج فیس پتا ہے کیا ہے ایک لاکھ چار ہزار پر ایئر فیس فورٹی فور تھوزنٹ خوشٹل فیس یہ کہاں کا انصاف ہے کون لے گا کالج آف انجنرنگ ٹکنالوجی میں راجوری اڈمیشن اسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں پتھان کورٹ یہاں سے جاتے ہیں راجستان وہاں سے ڈگری جو ہے وہ پرائیویٹ کالج سے کر کے آ جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آج یو جی سی فنڈ کر رہا ہے آج سٹیٹ گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے آج تو اس یونیورسٹی کو this is not a private یونیورسٹی بابا غلام شہباد سے یونیورسٹی کو پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے آج یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اور آج فی کی حالت دیکھو جس کی وجہ سے کالج آف انجنرنگ انڈ ٹکنالوجی اگر آج ایٹی اڈمیشن ہو رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں تو پچاس بھی اڈمیشن نہیں ہوں گے پانچ ڈپارٹمنٹ میں تو یہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو جائے گا ارے رجوری پنچ کے لیڈرز یار خدا کے لیے یہ بہت ایمپارٹنٹ ایشو ہے میں بھی وہاں کا سٹوڈنٹ رہا ہوں جب ہم سٹوڈنٹ ہوتے تھے جو میرا بیٹس تھا میرے سٹریم میں سکسٹی فائب بچے ہوتے تھے اور آج اس سٹریم میں پتہ نہیں دس کے پندرہ بچے جو ہے وہ انہوں نے ایڈمیشن لی ہے جس کی وجہ سے یہ صرف ہو رہا ہے ایڈمیشن جو کم ہو رہے ہیں یہ فی ہائپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آج ایک لاکھ چار ہزار روپیہ کون دے گا وہاں پر ایک لاکھ چار ہزار روپیہ وہ بھی ایڈوانس میں جمع کرنا پڑتا ہے اگر دوسرے جمعو کے جو دوسرے کالج ہیں مائٹ ہے وہاں پر yearly fee 77000 ہے MBS کالج ہے وہاں پر yearly fee 49000 ہے GCT کالج ہے وہاں پر صرف 13000 ہے یوگانڈا کالج جو شاید private ہے 50000 fee ہے بادشاہ بادشاہ یونیورسٹی میں ایک لاکھ چار ہزار yearly fee plus 44000 hostel fee کون لے گا وہاں پر admission یہ کالج ختم ہو رہا ہے یہ کالج بند ہو رہا ہے میری LGA administration سے وی سی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے بچوں کے fee کم کرو یہ رجوری پنچ کے تمام leaders جو ہیں نا سوئے ہوئے ہیں جو صرف سیل فی لیتے ہیں офیس روز کے ذات میری جناب آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملہ پر بات چیت کرو ہمارا کالج بند ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹی بھی بند ہو جائے گی یہاں پر کوئی admission ہی نہیں لے گا یہاں پر کوئی پڑھنے ہی نہیں آئے گا لوگ کم fee میں بہر سے وہی ڈگری لا رہے ہیں لہٰذا یہ civil society کا بھی رجوری کا کام ہے پنش کا بھی کام ہے تمام لیڈرز کا یہ کام ہے ہر آدمی کا کام ہے نوجوانوں کا کام ہے کہ اس معاملہ پر بات چیت کرو ورنہ ہماری یونیورسٹی بلکل ختم ہو رہی ہے مسود صاحب نے جب پتھروں پر یونیورسٹی کو بنایا تھا اس وقت fee جو ہے وہ چالیس چالیس ہزار تھی پر ایئر کی اور آج جب یو جی سی فنڈ کر رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے اتنے فنڈز ہیں آج ریسورسز زیادہ ہیں لیکن fee اتنی ہے جس کی وجہ سے بچے وہاں پر ایڈمیشن نہیں لے رہے ہیں یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے ہمارا کالج بند ہو جائے گا لہٰذا اس معاملے پر دھیان دیں اور اس بابا گنام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی جو fee ہائک ہوئی ہے یہ کم ہونی چاہیے تاکہ یہ کالج یہ یونیورسٹی بچ سکے ہمیں پروپگنڈا کر رہے ہوں ہم پروپگنڈا کر رہے کے لیے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں لیکن اس معاملہ پہ کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ